اگر ہم کسی سرکی بنیاد پر جا کر کسی چیز کی ادائی کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ تاثر اور تاثیر کے ساتھ لوگوں تک جا سکے تو اس میں بعض چیزیں مماثلت اختیار کر جاتی ہیں اور بعض بہت واضح طور پر یہ اعلان کرتی ہیں کہ یہ تو فلان دھونے اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر ناد سنتے ہوئے ہم سنتے ہوئے ذہن کسی اور معروف گانے کی طرف یا نغمے کی طرف جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس ناد کے احترام میں اس کلام کے احترام میں کمی واقع ہوتی ہے اور ذہن بھٹکنے لگتا ہے کہ وہ پھر تلاش میں لگ جاتا ہے کہ یہ کس طرف ہے جہاں تک بات ہے تجربات کی تو دنیا کے ہر شعبے میں ہر زمانے میں مختلف تجربات ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں دیکھنا صرف یہ پڑتا ہے کہ کیا کوئی تجربہ روایتی انداز سے روایتی اسلوب سے اس قدر دور تو نہیں چلا گیا کہ اس کی حیتی بدل جائے اس کی شکلی بدل جائے اور لوگ اسے نادخانی کے طور پر ماننے کو تیار ہی نہ سکیں ہر معاشرے کا ایک ذہن ہوتا ہے جو بنا ہوا ذہن ہوتا ہے جس کی صدیوں تربیت ہوتی ہے اس صدیوں کی تربیت کو آپ ایک لمحے میں کسی تجربے سے تبدیل نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے پھر دین نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا شعور دیا ہے ہیود و قیود ہیں ہمارے ہاں کہ اس دائرے میں کام کرنا ہے ہمیں اس دائرے کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑھنے کا انداز ہماری آواز کی ادائی ہمارا دھن کا انتخاب ترز یا لے کا انتخاب اس بارگاہ کے شائع نشان نہیں تو کم از کم مناسب ترین تو ہونا چاہیے بس اتنا مسئلہ ہے سبحان اللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے اچھا آپ کی وجہ شورت بھی ظاہر ہے کہ ممتاز نادگو شائر کے ساتھ ساتھ مقبول نادخوان کی بھی ہے موجودہ دور میں لوگوں کا کہنا یہ ہے اور محسوس بھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید آج کوئی نادگو شائر عوام تک نادخوان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جی ہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری برسغیر کے معاشرے میں غنہ کو بہت اہمیت حاصل ہے آج آپ اپنی بڑی شائری کی طرف بھی توجہ کریں گے تو اس کا اٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے بڑے گانے والوں کی وجہ سے مطارف ہو سکا ہے اور جب ہمارے بڑے آرٹسٹ کسی چیز کو گا دیتے ہیں تو وہ عوام میں زیادہ تیزی سے سرائیت کرتا ہے بنسبت شیری فن پارے کے تو اگر ناد بھی نادخانوں کے ذریعے عوام میں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اچھے جیسے آپ نے کہا کہ محافل ناد ظاہر ہے کے بڑے احتمام کے ساتھ پوری دنیا میں منعقد کی جاتی ہیں ماشاءاللہ ہر سال ہی کئی ناتیا مجموع منظر عام پر آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے بھی تین منظر عام پر آ چکے ہیں لیکن ایک چیز جو بڑی انسپائر کرتی ہے ان مجموعوں کے حوالے سے وہ ہیں نئے نئے نام اور بڑے بامانی خوبصورت نام ان ناتیا مجموعوں کے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اصل میں ایک زمانہ تھا کہ شعارہ کو تقلص کا انتخاب مشکل ہو گیا تھا اتنے قصرت سے شعارہ گزرے ہیں کہ ماشاءاللہ اب تقلص کا اگر کوئی نیا رکھنا چاہے تو اسے سوچنا پڑتا ہے برسوں کہ میں کیا تقلص اسی طرح جب کسی شعبے میں کسرت سے کام ہونے لگتا ہے تو وہاں انوان تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں اسے حضور علیہ السلام کا فیض کہوں گا کہ جس طرح حضور علیہ السلام کی شخصیت کے ہزار ہاں پہلو ہیں روشن پہلو جو سیرت پر مسلسل کام ہو رہا ہے اور مسلسل نائے نائے نکات آپ دیکھیں سامنے آتے چلے جا رہے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ اجاگر کیا اسی طرح جب کوئی آدمی نات کے مجموعے کا نام تلاش کرنا چاہتا ہے تو اب آپ اپنے ہی مجموعے سے اپنے ذوق کے مطابق کوئی نام نکال سکتے ہیں ہمارے شعارہ اس گر کو پا گئے ہیں وہ اپنے کلام اور اپنے آہنگ اور فکر کے درمیان ہی سے اپنے مزاج سے مطابقت رکھتا ہوا کوئی نام تلاش کر لیتے ہیں اور اس کو لوگ ذرا اس میں خوشی محسوس کر رہے ہیں بہت خوب بہت بہت شکریہ سید سبی الدین رحمانی صاحب آپ کا کہ آپ کو اتنی مصروفیت میں سے وقت نکال گیا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا ناظرین اکرام آپ نے ہماری آج کی مہمان شخصیت سید سبی الدین رحمانی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر چار میں اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے اگر ہم غور کریں اور سچے دل سے غور کریں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا میں بھی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اللہ تعالی نے ان کے درجات بھی بلند فرما دیا ہیں لیکن ضرورت ہے اس خلوص کی اس سچی محبت اور سچی عقیدت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شک ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے لیکن اسے مزید بڑھاتے رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف زبانی اقرار نہ ہو بلکہ ہمارے عمل سے بھی ہماری ایک ایک عدہ سے یہ ظاہر ہو کہ ہم عاشقان رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی امبری حسیب امبر کو اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی